اسلام علیکم میور یور سکل میں آپ کو خوشحان دے آج ہمارے ساتھ مجود ہیں نگینہ باجی یہ بزنس کرتی ہیں ماشاءاللہ بزنس بھی وہ کرتی ہیں جو مردوں کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو یہ جس صوفے کے اوپر بیٹھی ہیں ایسے ہی یہ صوفے تیار کرتی ہیں کشن والے اور انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تو ان کی زبانی ہی سنتے ہیں تو انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کر کے کامیابی کی بلندیوں کو کیسے چھوا یہ ایک مثال ہے ہم لوگوں کے لیے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جو لوگ کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں آج کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جب تک لالچی زندہ اٹھاک بھوکے نہیں مرتے تو لالچ آپ نے نہیں کرنی جب جب آپ لالچ کریں گے مارے جائیں گے لیکن نا بجی یہ بتا دیں آپ کو یہ بزنس کرنے کا خیال کہاں سے آیا اسلام علیکم مجھے خیال اس طرح ہے کہ ایک تو مجھے شوک بھی بہت زیادہ تھا کہ کچھ کام کرنا چاہیے زندگی میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مردوں پر ڈیپینڈ کیا جائے کہ مرد ہی جو ہیں کما کے لائیں گے اور عورتیں کھائیں گی بیٹھ کے گھر میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے عورت کو بھی کام کرنا چاہیے مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور میرے لیے ایک شوک بھی تھا لگن بھی تھی کام کی اور دوسرا تھا کہ میرے ہزبن بیمار تھے ان کو شگر ہوگی تھی ڈیپٹیز ہوگی تھی ان کو تو اس کی وجہ سے میں پریشان بھی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے میری بیٹی ہیں چار اور ایک بیٹا تھا میرا تو چھوٹا سا گھر تھا ایک دو کمروں کا اور ہمارے عرد گرد جو ہے یہ فرنیچر کا ہی کام ہوتا تھا ایک چھوٹا سا گھر تھا تو ایک مائنڈ میں بنا رہی تھی اپنا کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ کام اچھا ہے مجھے کچھ سمجھ بھی آ رہا تھا ساتھ آگے پیچھے میں لوگوں کو دیکھتی بھی تھی اس کے پھر میں نے ایک چھوٹے سی کمرے سے سٹارٹ کیا ایک صوفہ بنا کے میں نے مارکیٹ میں دے دیا اور اللہ کا شکر ہے صوفہ نے اتنا زیادہ مجھے بینیفٹ دیا کہ میں آگے بڑھتی گئی پھر اس ریزائن سے تو الحمدللہ آج ماشاءاللہ میرا بہت اچھا کام ہے مطلب بھی سال ہو گیا مجھے اس کام کو کرتے ہوئے نائی مجھے کبھی کوئی پرابلم ہوئی ہے اور خود میند کی ہے میں نے اگر رات کو بھی مجھے کہیں دفعہ جاگنا پڑا ہے تو میں خود جاگی بھی ہوں کسی نے مجھے آرڈر دے دیا کہ آپ نے یہ صوفہ صبح میں پانچ مجھے جلیور کرانا ہے آؤٹ آف سریشن تو میں نے کوچش کی ہے کہ اپنے کام کو بہت سنجید کی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ میں نے یہ کام کی ہے اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجھے اللہ تعالی نے اس میں کامیابی دیا ہے یہ باجی نگینہ کی ورک شاہب ہے جی یہ صوفے بارنے ہیں انڈر پراسس ہیں ابھی صوفے یہ بھائی کاریگر لگے ہوئے لکڑی کے ڈھانچے پڑے ہوئے اندر یہ آرہ مشین لگی جی یہاں پہ پہلے سٹرکچر تیار ہوتا ہے صوفے کا اس کے بعد یہاں پہ پراسس شروع ہو جاتا ہے یہ اندر بھی پڑے ہیں صوفے ان کے سارے ان کی دو ورک شاہب میں ہیں جی ماشاءاللہ یہ ان کی ورک شاہب کی چھت ہے جی یہ چھت کے اوپر پالش کا پراسس ہوتا ہے یہ صوفوں کے اوپر جو لکڑیاں لگتی ہیں ان کو پالش ہو رہی ہے یہ کہ کچھ میند کرنے سے انسان کچھ پا لیتا ہے بہتر ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور میری یہی ہر عورت سے یہی نصیت ہے کہ وہ کام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ بھئی کام کرنے کوئی جرم ہے یا کوئی پرابلمز ہے یا فیملی میں کوئی پرابلمز ہوتی ہیں اس کو مت دیکھیں آگے کامیابی کی طرف بڑھیں میں نے پھر ایک صوفہ بنایا اور الحمدللہ اس کے بعد پھر میں سلسل یہ کام کر رہی ہوں بیس سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے اور آج تو میرے بچے بھی ماشاءاللہ بڑھے ہو گئے جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو میری بچی گود میں تھی اچھا خاصا میرا بیجنس ہے میرا بیٹا بڑھا ہو گیا اب ایک سیٹ اپ میں نے اپنے بیٹے کو بنا کے دیا ہے اور یہ خود چلا رہی ہوں اچھا ماشاءاللہ اللہ 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 آپ نے کیا کچھ اچھیر کیا کیا کچھ بنایا اس بیجنس سے اس بیجنس سے میں نے اپنی فرم خود بنائی ہے میرے پاس فرم نہیں تھی جگہ خریدی ہے جگہ خرید کے پھر میں نے اسے فرم تیار کی اور الحمدللہ حق کلال سے میں نے وہ اپنی فرم بنائی ہے بہت زیادہ تو نہیں چھلانگیں لگائیں تو اتنی کوشش کی ہے کہ کام میں نے اس طرح کیا ہے کہ آج مارکیٹ میں میرا نام ہے محنت بھی آپ نے بہت زیادہ کی ہے کئی راتوں کو جاگنا پڑتا تھا چھوٹی سی بچی کو لے کے بعض دفعہ تو پاؤں پہ اتنی سویلنگ ہو جاتی تھی بعض دفعہ مشین پہ پوری پوری رات پیٹنا پڑتا تھا مجھے سلائی بھی کرتی تھی میں صوفوں کی سلائی بھی میں نے خود کی ہے تو یہ تھا کہ اگر مجھے کسی نے آرڈر دے دیا ہے اگر کسی کے پاس آرجنٹ کام آ گیا ہے تو بعض وقت ورکر جو ہیں وہ تھوڑے نخرے سے کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ میڈم کے پاس چلے جائیں تو وہ انشاءاللہ آپ کا کام یہ کروا دیں گی تو مجھے اکثر راتوں کو جاگ کے بھی کام کرنا پڑا اور میں نے اپنی پوری ڈیوٹی دی امانداری کے ساتھ اپنا کام کیا ہے الحمدللہ نہ چاہیے میند کرنی چاہیے میند سے کوئی بھی برائی نہیں ہے آپ کام کرو گے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اور لوگوں کے لئے یہ مثال بنو گے کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے باہر مانگتے ہوئے بھی مانگری ہوتی ہیں اچھی خاصی ہوتی ہیں مجھے بہت ایک بڑی الجنسی ہوتی ہے کہ یار یہ کوئی کام کریں کوئی محنت کریں یہ اچھا ویور میں ان کی باتیں سن کے خود جذباتی ہو گیا ہوں یہ ایک زندہ مثال ہے ہم لوگوں کے لئے ایک خاتون ہونے کے باوجود یہ اتنا بڑا بزنس کر رہی ہیں تو اس بزنس کے اندر کافی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں مٹیریل پورا بہت ساری ایٹمیں ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا مقصد ہے کہ الجا ہوا سا بزنس ہے تو مٹیریل اس کا پورا کرنا اس کے باوجود ان کی حمد کو سلام ان کے جذبے کو سلام انہوں نے جو ہے سٹارٹ کیا ان کے اندر جذبہ تھا آج یہ کامیابی کی بلوندیوں کو انہوں نے چھوا تو اپنی محنت سے اپنی لگن سے اور باجی مجھے یہ بتائیں یہ جو بزنس اگر کوئی اور بندہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اگر اس کو کوئی معلومات چاہیے یا وہ آ کے پریکٹیکلی سیکھنا چاہتا ہے آپ اس کی کوئی ہیلپ کریں گی مدد کریں گی یا کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس کام کو جی ضرور ضرور میں تو خوش ہوں گی کہ وہ کام کریں آگے بڑھیں ترقی کریں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو کسی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا رزق لے لے گا یہ کچھ نہیں جو نہیں بچے کام کرتے مطلب پڑھنا نہیں چاہتے تو میں نے ان کو سکھایا آج ما شاء اللہ وہ اپنے گھر کا سارا سلسلہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے ایک کریگر تیار کر دی ہیں اور میں نے وہ خود ہی تیار کی ہیں اپنی فرم میں تو آج ان کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں لوگ دعائیں بھی بہت دیتی ہیں اور میں یہ ویل فیر کے کام میں بھی بھڑ چڑھ کے حصہ لیتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ اتنے زیادہ نا وسائل ہونے کے باوجود بھی میں لوگوں کی ہیلپ ہی کرتی ہوں بچیوں کی شادی کے بڑے بڑے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں شرومز بنائے ہوئے ہیں بڑا بینیفٹ کاروبار بھی ہیں لیکن لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہو چکے ہیں آج کل اگر کسی نے صوفوں کی ڈیزائن دیکھنے اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ پھر وہ کیٹلاک سے دیکھ کے تو وہ تصویر پھر بھیجنے آج کل تو موبائل کا دور ہے ایزی دور ہو گیا اچھا بھاجی یہ بتائیں آپ جو صوفے تیار کرتے ہیں کی رینج کیا ہے یہ تقریباً تیس چالیس پچاس تک جو ہے نا ہماری رینج ہے پچاس تک اور جو مہنگے صوفے ہوتے ہیں کٹلاک والے وہ بھی تیار کر لیتے ہیں جی ہاں جیسا کوئی ڈیزائن دیتا ہے اسنا تیار کر لیتے ہیں اسے کیمت کسی کی کام ہوتی ہے کسی کی بڑی بڑھ جاتی ہے کیمت کسی قسم کا بھی صوفہ وہ ہم تیار کر لیتے ہیں اگر آپ صوفہ چالیس ہزار بے کا بنا رہی ہیں تو وہ شوروم والا کتنے کا سیل کرتا ہے دیکھیں شوروم والوں کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو قرائے بھی دینے ہوتے ہیں آگے لڑکوں کی تنخائیں بھی ہوتی ہیں جس طرح ان کے خراجات ہوتے ہیں اس حساب سے چالیس والا وہ ساٹھ کا بھی بیٹھتے ہیں پچاس کا بھی بیٹھتے ہیں جہاں پہ لگ جائے وہ بیچ دیتے ہیں جس طرح بھی پر پاکستان میں آپ دیتے ہیں یا صرف ایسی ایریہ میں کہاں نہیں میں کئی جگہ پہ دیکھتی ہوں اپٹ آباد میں جاتے ہیں مطلب اسلامباد میں جاتے ہیں پنڈی میں بھی دیتی ہوں پیچھے لاہور سے بھی آرڈر آئے تھے چکوال گجر خان جہاں سے بھی کوئی آرڈر آئے آپ ڈیلیور کروا دیں گے ان کو پیکنگ ویہرہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں خدا نگرانی میں پیکنگ کرواتی ہوں ٹھیک ہو گیا تو یعنی کہ کوئی آپ کے بعد ڈریکٹ آ جائے کسی کو گھر کے لیے چاہیے یا آپ کوئی کسی کا شورم ہے تو آپ تیار کروا دیں گے ان کو جی جی بالکل کروا دوں گی ویلکم جو بھی آتا ہے میں ضرور کروں گی تیار باجی اپنا نمبر بتا دیں اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے وہ کر لے گا نمبر ہے زیرو زیرو ڈبل تری فور ایٹ نائن زیرو ایٹ ڈبل ون زیرو نگینہ صدیق بہت شکریہ باجی آپ کی حمت ہے یقین کریں میں تو ابھی تک کتنا جذباتی ہوں آپ کی باتیں سن کے ویور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ